ہلو دوستو نمسکار آداب سچی اقال میں ہوں کمر پریت سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے جو اتنا حلہ گلہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سپراؤٹس کا سیون کرنا چاہیے ہم لوگوں کو انکرت دالوں کا سیون کرنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے یا ہمارے لیے نقصان دائے ہیں تو آج اس بار میں بات کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بین اگر ٹائم خرب کے ہوئے بین اگر ٹائم ویسٹ کے ہوئے تو دوستو جو بھی ایر وید اچارے یا ڈاکٹرز ایک ایسے انسان کو سپراؤٹس کھانے کی ایک ایسے انسان کو انکرت دالیں کھانے کی صلاح دیتے ہیں جس انسان کی فیزیکل محنت کم ہے جو انسان بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتا تو ایسے ایر وید اچارے بہت بڑے بیوقوف ہیں وہ بہت بڑے اگیانی ہیں کم محنت کرنے والے انسان کے لیے سپراؤٹس زہر کے سمان ہیں وہ اس کا وزن سو فیز صدی بڑھائیں گی اور ساتھ میں ایک ہزار بیماریوں کو نمنترن دیں گی ایسے انسان کو سپراؤٹس کا سیون کبھی نہیں کرنا چاہیے کتائے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ سپراؤٹس ایک اچھی چیز نہیں سپراؤٹس ایک بہت اچھی چیز ہے اگر آپ اس کا سیون صحیح طریقے سے کریں گے اگر آپ اس کا سیون غلط طریقے سے کریں گے تو پھر یہ بہت خطرناک ہے یہ آپ کے شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی سپراؤٹس ایک لیونگ فوڈ ہے اگر میں سیدھی بھاشا میں کہوں تو جو لوگ شاکہ ہار کا ڈھول پیٹتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اس کو شاکہ ہاری کیسے کہیں گے اس کے اندر دنیا بھر کے بیکٹیریاں ہیں جن کو آپ کھائیں گے جن کا آپ سیون کریں گے ایروید کے انسار جو ہری موم کی دال ہے وہ سب سے بڑی عدال ہے سپراؤٹ کر کے کھانے کے لیے ایروید کے اندر انکرت دالیں کھانے کو منع نہیں کیا گیا انہیں ایک بہت پوشٹک آہار بتایا گیا ہے لیکن آپ کو کھانے کی صحیح ودھی پتا ہونی چاہیے ایک اور بات جس میں بہت بڑی کنفیوزن ہے یوٹیوب پر ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں کچھ ویڈیوز کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کو انکرت دالیں شد گھی کے اندر یا دیسی گھی کے اندر بھون کر کھانی چاہیے کچھ ایرویدہ چاریاں کہتے ہیں کہ آپ کو انکرت دالیں کچھی ہی کھانی چاہیے آپ لوگ بھی بہت زیادہ کنفیوزد ہوں گے تو آج اس کنفیوزن کو بھی دور کریں گے اور دوسری بات جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پچنے میں بہت زیادہ لائٹ ہیں یہ ہیوی نہیں وہ لوگ بھی غلط سوچتے ہیں اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے ایروید کے حساب سے جو انکرت دالیں ہیں یہ مدھر ہیں کسیل سواد والی ہیں اور تھنڈی تاثیر کی ہیں یہ خوشک ہیں پچنے میں بھاری ہیں یہ آپ کو جلدی سے نہیں پچتی یہ لائٹ نہیں جو لوگ اس بات کا حلہ کرتے ہیں کہ سپراؤٹس لائٹ ہیں وہ لوگ نہائیت ہی بیوقوف ہیں ویسے تو انکرت دالوں کا سیون ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کی اگنی بہت زیادہ سٹرانگ ہو یا جو لوگ بہت زیادہ فیزیکل محنت کرتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں جو لوگ دن بھر آرام سے کرسی پر بیٹھ کر یا کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو انکرت دالوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پچنے میں بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے انکرت دالوں کا سیون ایک ہزار بیماریوں کو نمنترن دینے جیسا ہے کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے پیٹ کے اندر صحیح سے حضم نہیں ہوگی تو پھر آم بنے گا اور آم سے آپ کو بہت ساری بیمارییں ہو سکتی ہیں انکرت دالیں آپ کے اندر وات دوش کو بھی بڑھائیں گی تو جن لوگوں کو اسیڈٹی رہتی ہے یا جن لوگوں کے پیٹ میں گیس رہتی ہے جن لوگوں کو قبض رہتی ہے ایسے لوگ اس کا سیون بلکل نہیں کریں ایسے لوگوں کو یہ دکت کریں گی تو پھر اگر ایسے لوگوں کا کھانے کا من ہو تو پھر ایسے لوگ کیا کریں تو پھر جو سب سے پہلا طریقہ ہے اس کا سیون آپ کھالی پیٹ کریں اگر آپ اس کا سیون لنچ میں کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کریں اس کے ساتھ کبھی بھی چپاتی کا سیون نہیں کریں ان ساری باتوں کا جو لوجک ہے کہ جب آپ صبح کھالی پیٹ ہوتے ہیں اس وقت آپ کی سٹومک کے اندر سارے ایسیڈز کے لیولز لو ہوتے ہیں تو جب ایسیڈز کے لیولز لو ہوتے ہیں اس وقت آپ کے اندر یہ آسانی سے پچ جاتی ہیں یہ آپ کو دکت نہیں کرتی اگر آپ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اس کا سیون کریں گے تو اس وقت ایسیڈز کے لیولز بہت زیادہ ہائے ہوں گے اس وقت یہ صحیح سے پچ نہیں پائیں گی اور آپ کو دکت کریں گی اگر آپ چپاتی کے ساتھ اس کا سیون کریں گے تو پھر بھی ایسیڈز کے لیولز ہائی ہو جائیں گے تو پھر بھی یہ آپ کو دکت کریں گی جن لوگوں کو گیس بنتی ہو ایسے لوگ انکرد دالوں کے اوپر دالچینی، ادرک، نمبو اور کالی مرچ کا پریوک ضرور کریں اس سے ان کو بہت رہت ملے گی اس سے ان کو گیس نہیں بنے گی لیکن اگر پھر بھی گیس بنے اور آپ کا بہت من ہو سپراؤٹس کھانے کا تو پھر آپ اس کو دیسی گھی کے اندر تھوڑا سا بھون سکتے ہیں آپ دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھون لیں لیکن ایک بات پکی ہے اگر آپ نے سپراؤٹس کو دیسی گھی کے اندر بھون لیا اگر آپ نے سپراؤٹس کو ہیٹ کیا تو پھر آپ کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ان کو سواد ماطر کے لیے آپ ان کو صرف ٹیسٹ کے لیے کھا سکتے ہیں جو بھی سارے اس کے اندر پوشٹک بیکٹیریاں ہیں جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے تو وہ سارے مر جائیں گے اور زندہ بیکٹیریاں کھانے سے ہی آپ کے شریر کو فائدہ ہوگا بیکٹیریاں کی لاش کھانے سے آپ کے شریر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے سپراؤٹس ایک بہت بڑیا چیز ہے لیکن اس کا سیون صحیح طریقے سے کریں صبح خالی پیٹ کریں کوشش کریں کچھا ہی کھائیں ان کو پکا کر نہیں کھائیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم